بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں خدا نشملی کا یہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر وزیراعظم پاکستان شہباد شریف ایک روزہ دورے پر وفاقی دار الحکومت اسلامباد سے ملتان پہنچ گئے وزیراعظم پاکستان شہباد شریف کے خصوصی تیارے نے ملتان ائرپورٹ پر لینڈ کیا وزیراعظم ملتان میں علاج معالجے کی بین القوامی سہولتوں سے آراستہ زیر تعمیر نشتر اسپطال دورہ کریں گے اور جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیں گے پانسو بسنوں پر مشتمل اس اسپطال سے جنوبی پنجاب کے دور دراز علاقوں کے لوگ مستفید ہوں گے وزیراعظم اس موقعے پر خطاب بھی کریں گے وزیراعظم شہباد شریف ملتان میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے باصلہیت نوجوانوں میں وزیراعظم یوت لون سکیم کے تحت چیکس تقسیم کریں گے وزیراعظم یوت لون سکیم کے تحت اب تک ایک لاکھ دس ہزار سے زائد باصلہیت نوجوانوں کو ایک سو ایک اشاریہ چھے عرب روپے کے آسان اور کم سودھ والے کرزہ جات دے چکے ہیں یہ کرز ان نوجوانوں کو اپنے ذریعی اور دکر کاروبار کے حوالے سے باقتیار خود مختار اور دکر روزکار پیدا کرنے کے قابل بنا رہے ہیں آئی ایم ایف نے کرز پروگرام کے ساتھی مہنگائی سے متعلق خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف نے باکستانی معیشت سے متعلق فورکاسٹ رپورٹ جاری کر دی ہے رپورٹ میں آئی ایم ایف نے پیشکوئی کی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ پچیس اشاریہ نو فیصد رہنے کا امکان ہے مالی سال دوزار تیس میں پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ انتیس اشاریہ چھے فیصد رہی مالی سال دوزار بائیس میں پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ بارہ اشاریہ ایک فیصد تھی آئندہ مالی سال میں پاکستان کی معیشت پست شرعہ نمو کا شکار رہے گی پورکاسٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح محض 2.5 فیصد ہو سکتی ہے جبکہ دوہزار چوبیس میں بیروزگاری کی شرح 8 فیصد ہو سکتی ہے سال دوہزار تیس میں پاکستان میں بیروزگاری کی شرح 8.5 فیصد رہی اور سال دوہزار بائیس میں پاکستان میں بیروزگاری کی شرح 6.2 فیصد تھی دسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلامباد نے چیرمین پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس پر دائر اپیل قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا سیشن جج آزم خان کی عدالت میں چیرمین پی ٹی آئی کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی پروسیکیوٹر رانہ حسن عباس اور درخواست گزار وکیل رزوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے وکیل رزوان عباسی نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیرمین پی ٹی آئی اور گوشہ بی بی کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں تھی چیرمین پی ٹی آئی کا نکاح ایک بار ہو چکا تھا چیرمین پی ٹی آئی کے نکاح خواہ نے اپنا بیان سیول عدالت میں ریکارڈ کروایا نکاح خواہ مفتی سعید کے مطابق گوشہ بی بی کی نکاح سے قبل عدد پوری نہیں ہوئی تھی کیس کا دائرہ اختیار اسلامباد میں بنتا ہے کیونکہ چیرمین پی ٹی آئی کی رہائش کا بنی گالہ تھی سیشن جاج آسم خان نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کچھ دیر بعد سنایا جائے گا ایٹی سی اسلامباد نے چیرمین پاکستان تحریک انصاف کے قابل زمانت پورن گرفتاری جاری کر لیے چیرمین پی ٹی آئی اور دگر کے خلاف اسلامباد کے تھانہ رمنا میں دو اور تھانہ گولڑا میں درز مقدمے کی سماعت ہوئی چیرمین پی ٹی آئی کی جانب سے تھانہ رمنا میں درز مقدمات میں حاضری سے اس دسنا کی درخواست دائر کی گئی عمران خان کے وکیل سردار مصروف خان کا کہنا تھا کہ چیرمین پی ٹی آئی نے آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث اسلامباد پیش نہیں ہو سکتے انصداد دہشتگردی عدالت کے جاج ابو الحسنات نے ریمارکز دیئے کہ چیرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں عمران خان سمیت فرق حبیب شبلی فراز اور حسان نیازی کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے چیرمین پی ٹی آئی سمیت دگر ملزمان کو ذاتی حصیت میں انیس جولائی کو طلب کر دیا ملک میں آج سے منسون بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کی گئی ہے جس کے تحت سترہ جولائی تک اسلام پاد سمیت کلگت پلتستان، خیبر پختونخواہ، پنجاب، پلوچستان اور سندھ کے چند مقامات پر موزلہ دہار، بارش اور ازالہ واری کا امکان ہے محکمہ مسمیات کی جانب سے ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے جس کے بعد پی ڈی ایم میں نے بارشوں اور تیز ہواوں کے پیش نظر زلی انتظامیاں کو پیش کی اقدامات کی ہدایت کی ہے شدید بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی کا اور ابالائی ازلا میں لینڈ سلائڈنگ کا حدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے امریکہ میں آٹھ سالہ بچے نے گاڑی چوری کر کے پولیس کی دونے لگوا دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریاست الاباما میں آٹھ سالہ بچے نے بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلائی تاہم پولیس نے اس کو گرفتار کر کے مقتمہ درج کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس کو کال پر چوری کی اطلاع محصول ہوئی جس کے بعد پتا چلا کہ بچے نے اسلحہ دکھا کر گاڑی چھینی ہے مقامی پولیس افسر کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر بعد چوری شدہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کی لیکن ڈرائیور نے روکنے سے انکار کر دیا جس کے بعد اس کا تاقب شروع کیا گیا تو تیز رفتار کار تھوڑی دیر بعد درستی گاڑی سے ٹکرا گئی تاہم اس حادثے میں کوئی شخص زکمی نہیں ہوا رپورٹس کے مطابق پولیس نے جائے وکوا سے ایک اسلحہ بھی برامت کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بچے کے خلاف ڈکیتی فرار ہونے کی کوشش اور اسلحہ رکھنے سے منع کرنے کا الزام آئد کیا گیا ہے روسی انٹیلیجنس سر برا سرگی ناریشکن نے کہا کہ جنگ ہو یا تنازات لیکن کسی نہ کسی موڑ پر ان سے متعلق مذاکرات ہوتے ہیں اور مذاکرات سے ہی تنازات کا حل نکلتا ہے اپنے انٹرویو کے دوران یکرین معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سرگی ناریشکن نے کہا کہ مذاکرات فطری بات ہے اس لیے جلد یا بدہر مذاکرات ہوں گے کیونکہ اسکری تنازات سمیت کسی بھی تنازے کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے روسی نیوز ایجنسی کو اپنے انٹرویو میں روسی انٹیلچینس چیف نے امریکی ہمنصب سے یکرین مسئلے سے متعلق گفتگو کا بھی دعویٰ کیا سرگی ناریشکن نے کہا کہ بزرشتہ ماں ان کی امریکی سنٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی سی آئی اے کے سربراہ ویلیم بیزنس سے ایک گھنٹہ طویل بات چیت ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران سی آئی اے چیف نے واضح کیا تھا کہ روس میں ونگز کرپ کی وغاوت اور چوبیس جون کے واقعات میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تاہم زیادہ دیر یکرین معاملے پر گفتگو ہوتی رہی کہ یکرین مسئلے کا کیا کرنا ہے فاس بالو شاہین شاہ فریدی نے جا منگل کے روز ہمبون ٹوٹا کہ مہندرہ راجہ پاک سے اسٹیڈیوم میں بالنگ شروع کی تو یہ ایک سال بعد پہلا موقع تھا جب انہوں نے کسی باقاعدہ میچ میں ریڈ بال ہاتھ میں تھامی پہلی انگز میں شاہین نے بارہ ورس میں چھتیس رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی جن میں سے تین میڈنز تھے پاکستان نے پہلی انگز میں چائے سے قبل مخالف ٹیم کو ایک سو چینوے رنز پر آؤٹ کر دیا آخری دن مہزبان ٹیم کے دوسری انگز میں شاہین نے چار ورس میں صرف دو رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی تھی مہزبان ٹیم چار وکٹوں پر اٹھاسی رنز ہی بنا سکی شان مسود بابرازم اور سعود شکیل کی نصف سنچریاں کی بدولت پاکستان نے پہلی انگز میں تین سو بے آلیس رنز بنائے ایک سال قبل اسی سری لنکا کے گال ٹیسٹ میں وہ گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے لیکن ایک سال بعد ریڈ بال کے ساتھ ان کی واپسی خاصی متاثر کن رہی ان کی گیندوں میں وہی رفتار لینٹھ اور سونگ نظر آئی جس کے لیے وہ شہرت رکھتے ہیں شاہن شاہ پریدی ہامبن نوٹا میں پی سی بی ڈیجیٹل سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی پار بہت خوش ہوں کیونکہ میری واپسی اسی ملک میں ہو رہی ہے جہاں میں انجرٹ ہوا تھا اب تک لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے یا پھر کریں ویسٹ ہماری ویب سائٹ کا دیسی ٹی وی یو ایس سے ڈاٹ کام موسیقی